ہیلو گائز ویلکم ٹو ویریفیڈ ریاکشنز یوٹیوب چنل میں ہم سب اسمیل اور میرے ساتھ ہی ہیں نوید بلوچ کیسے آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے ٹوڈے بی ریاکٹ آن ڈس اس نیو انڈیا جی ہاں امرجنگ انڈیا فور کے ویڈیو پہ ایک ریاکٹ لے کر آئے ہیں سب سے پہلے یہ ویڈیو دیکھتے ہیں اس کے بعد اس بات پر ڈسکس کریں گے کہ واقعی امرجنگ انڈیا جو اس ویڈیو میں دکھا گیا اس سے ریلیٹڈ کوئی حقائق ہے یا اس پر مزید تفصیل سے بات کرتے ہیں سب سے پہلے یہ ویڈیو دیکھتے ہیں اس کے بعد اس پر مزید ڈسکس ہوگی ہے یہ ہے بھارت ایک ایسا بھارت جو اپنے آئیٹی سیکٹر اور ڈیجٹل سکلز کے ماملے میں اچھے اچھے دیشوں سے آگے نکل گیا ہے بھارت دنیا کی پانچویں سب سے بڑی ایکانومی ہے جو آنے والے کچھ ہی سالوں میں تیسری سب سے بڑی ایکانومی بن جائے گی بات کریں ڈیفینس کی تو انڈیا آرمڈ فورسز دنیا کی سب سے بہترین آرمڈ فورسز میں سے ایک ہے وہی بھارت آنے والے سمیے میں دنیا میں ہائی رائز بیلڈنگز کے لسٹ میں بھی اپنی جگہ بناتے جا رہا ہے روڈ نیٹورک کے ماملے میں بھی بھارت نے کئی دیشوں کو پیچھے کر دنیا میں دوسرے سب سے بڑے روڈ نیٹورک کا درجہ بھی حاصل کر لیا ہے ویسے ایریا کے ماملے میں ہمارا پیارا بھارت دنیا کا ساتھوہ سب سے بڑا دیش ہے دنیا بھر کی پانچ سو سب سے بڑی کمپنیاں بھی بھارت میں کام کرنا چاہتی ہیں جس کے چرتے زیادہ تر کمپنیاں اپنے آفیس بھارت میں سیٹ اپ کر رہی ہیں بات ہو اسپیس کی تو بھارت اسپیس ریسرچ اور اسپیس مشن کے ماملے میں دنیا کے ٹاپ دیشوں کو ٹکر دے رہا ہے وہیں مانا جا رہا ہے کہ آنے والے سمیں میں دنیا کے ورکنگ ایج پوپیولیشن میں ون ففت بھارتیاں ہوں گے انٹرٹینمنٹ کی بات کریں تو بھارت دنیا کی سب سے زیادہ فلم پروڈیوز کرنے میں سب سے اوپر ہے ڈیموکریسی کی بات کریں اور بھارت کا نام نہ آئے ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا اس میں کوئی شک نہیں کہ بھارت دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی ہے آنے والے کچھ سمیں میں بھارت انٹرنیٹ یوزر کے لسٹ میں چائنہ کی برابری کر دنیا کے ٹاپ پر ہوگا بھارت اپنی سٹیز کو بہتر اور سمارٹ بنانے کے لیے ایک یونک پروگرام بھی چلا رہا ہے جس سے آنے والے سمیں میں دیش میں قریب سو سمارٹ سٹیز ہوں گی ٹیکنالوجی کے ایریا میں بھی بھارت کافی تیجی سے آگے پٹ رہا ہے جہاں پر ہر بڑی سٹیز میں آئی ٹی پارک موجود ہے ایک انوان کے انسار آنے والے سمیں میں ہمارے دیش کی پانچ بڑی سٹیز کی ایکانومی دنیا کی کچھ میڈل انکم کنٹریز کے برابر ہوگی میٹرو ریل نیٹورک کے ماملے میں بھی بھارت نے کافی اچھی پروگریس کی ہے اور بھارت دنیا کے کئی ڈیویلپٹ دیشوں سے آگے نکل چکا ہے بات ہو کھیل کود کی تو دیش میں ورڈ کلاس انفرسٹرکچر پر کافی زور دیا جا رہا ہے موٹر سپورٹس کی دنیا میں بھی بھارت ان چنیندہ دیشوں میں سے ہے جہاں ورڈ کلاس موٹر ریسنگ ٹریک موجود ہے بات ہو دنیا کے ٹالسٹ اسٹیچو کی تو اسٹیچو آف یونٹی کا نام ہی لسٹ میں سب سے اوپر آتا ہے ٹالسٹ اسٹیچو کی بات تو ہو ہی گئی اب بات کریں ہائیسٹ کی تو بھارت کا چیناب ریلوے بریج ہی دنیا کا ڈھائیسٹ ریلوے بریج ہی بن چکا ہے تو آشا کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اور اگر آپ ہی اپنے شہر کا ویڈیو چینل پر دیکھنا چاہتے ہیں تو اپنی سٹی کا نام ہمیں کومنٹ میں ضرور بتائیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں جہن نوید بہت ہی انفرمیٹیو ویڈیو تھی اس میں کوئی شک نہیں کہ انڈیا ایک سپر پاور ملک بننے جا رہا ہے انڈیا بہت ہی جلد یورپ جیسے ممالک کو پیچھے چھوڑنے والا ہے دیکھیں وہ آپ کو ایسا کیوں فیل ہو رہا ہے میں بتاتا ہوں ویڈیو دیکھتے وقت مجھے بھی لگ رہا تھا کہ یہ انڈیا نہیں یورپ ہے لیکن یہ انڈیا ہے جیسے میں نے ویڈیو کے شروع میں کہا جس ویڈیو پہ ہم ریائٹ کرنے والے ہیں تو لگ رہا تھا یار جیسے ہم یورپ کو دیکھ رہے ہیں یورپ نہیں یہ انڈیا ہے یار انڈیا ایزا پاکستانی یار جب ہم دیکھتے ہیں ہم تو دنگ اور حیران رہ جاتے ہیں کیونکہ پاکستان انڈیا کے مقابلے میں تھا انڈیا کے ساتھ جھڑپے بھی کی جنگیں بھی کی اور آج پاکستان کے پاس بیسک نیٹس پوری کرنے کے لیے یعنی کہ اتنی ایفرٹس لگانی پڑتی ہے دوسرے ملکوں سے امداد لینی پڑتی ہے وہی آپ انڈیا کو دیکھ لیں یورپ کے مقابلے میں آ گیا ہے یہ بڑی بہترین یوں سمجھے ہم پاکستانیوں کے لیے جب ہم انڈیا کو دیکھتے ہیں یا انڈیا پہ ریائٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر ہم دنگ رہ جاتے ہیں یہ ایک میسیج ہے ہماری طرف سے میں جاتا ہوں آپ سب تک پہنچیں جتنے بھی اگر آپ نئے پاکستانی ان کو اگر آپ کہیں کہ آپ امرجنگ انڈیا پہ ریائٹ کریں پھر انہیں پتہ لگ جائے گا کہ یار کیا بات ہے یہ ہے انڈیا مطلب ایسا فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ جیسے آپ یورپ کو دیکھ رہے ہیں تو یورپ نہیں یہ انڈیا ہے نیا بھارت ہے نیو انڈیا تو اس میں تین چار پوائنٹ اس ویڈیو میں کور کیے گے جن میں سب سے پہلے میں رکھتا ہوں انڈیا ایکانومی کو ٹھیک ہے بات کی گئی دنیا کی پانچ میں بہترین ایکانومی ہے اور تیسری بہترین ایکانومی بننے کی طرف انڈیا کا ایک ویڈن جاری ہے انویسٹ انڈیا میرے انڈیا کے ٹیک کے ساتھ نویدر مودی جی کی قیادت میں اور پوری جو بھارتی نیشن ہے قوم ہے ان کے ویڈن کی تکمیل جو ہے دیٹرشپ کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے کہ انڈیا کو دنیا کی تیسری بڑی طاقت بنانا ہے یہ ایک جھلک دکھائی گئی اور اس جھلک سے جو انفرسٹیکچر نکالا گیا جس طرح انڈیا اپنے انفرسٹیکچر پہ کام کر رہا ہے ٹھیک ہے تو لگ رہا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ انڈیا جو ہے ایک نیسٹ یورپ ہے ٹھیک ہے نیسٹ یورپ اور اس کے بعد اس پہ ایک بہترین طریقے سے ایک ڈائلوگ ایڈ گیا کیا کہ انڈیا آرمی ٹھیک ہے دنیا کی ایک بہترین ڈیفنسیو آرمی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے جہاں پہ میں دو باتیں کہوں گا ایک تو انڈیا آرمی کی سب سے پہلی خوبی یہ ہے کہ اس نے کبھی کسی پر کوئی حملہ نہیں کیا فرسٹ آٹھیک نہیں کیا دوسری بات یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے ایک بہترین ڈیفنسیو آرمی ہے اور ایک بہترین طاقت ہے دنیا کی چوتھی بہترین آرمیوں میں شمار ہوتا ہے انڈیا نارمی کا اور یہاں پر ایزا پریڈیکشن پاکستانی ریاکشن یوٹیوب چینل سے ویری فیر ریاکشن یوٹیوب چینل پر ہم دونوں پاکستانی کپل میں ہیں تو اکثر یہ کہتا ہوں کہ جب انڈیا دنیا کی تیسری بڑی ایکانومی ہوگا تو آرمی کے لحاظ سے دنیا کی دوسری بہترین آرمیوں میں اگر کسی کا شمار ہوگا تو وہ انڈیا کا ہوگا آج یہ ریاکشن ویڈیو میں آپ کہیں لکھ کے رکھ لیں میں زندگی با خیر تو آپ دیکھیں گے میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں گا اور یہ میں کہہ رہا ہوں گا کہ دیکھ لیں دو آزار تیس میں جس طرح آکڑے پریڈیکشن اور نمریک ڈیکٹر سامنے آ رہا ہے انڈیا کی ترقی کا پروگریس کا بہت جلد آزار تیس میں انڈیا دنیا کی تیسری بڑی طاقت ہوگا تو آرمی کے لحاظ سے بھی دنیا کی دوسری بڑی طاقت بنتے ہوئے دکھائی دے رہا ہے تو کہہ سکتے ہیں نیکسٹ سوپر پاور بنتے ہوئے انڈیا دکھائی دے رہا ہے ٹھیک ہے اور ایڈ دا اینڈ ویسے تو باتیں بہت سی ہیں کرنے کو لیکن یہاں پہ میں اینڈ پہ یہ بات کہنا چاہتا ہوں اسرو کا ذکر کیا گیا اسرو کی کامیابیوں کا ذکر کیا گیا اس میں کوئی شک نہیں میں اکثر کہتا آ رہا ہوں کہ کوسٹ ایفیشنٹ اگر کوئی سپیس اسٹیٹیوٹ ہے کسی کنٹری کا تو وہ اسرو ہے اور وہ انڈین سپیس آہ اسٹیٹیوٹ ہے ٹیکنالوجی ہے جو کوسٹ ایفیشنٹ ہو کر پوری دنیا میں جو ہے اپنا ایک مقام بنا چکے ہیں چندر یانتری ایمیشن کو دیکھ لیں آدیتیال ون کو دیکھ لیں جتنے بھی ان کے آہ سپیس پروگرام ہے آپ تو سٹیشن دوہزار پینتیس تک انڈیا اپنا خود کا سٹیشن بنانے والا ہے سپیس میں ٹیک ہے اس پہ ہم آرڈی ریاکٹ بھی کر چکے ہیں اور دو ہزار چالیس میں اسرو ریڈی ہے اس پروڈیکٹ پہ کام شروع ہو چکا ہے دو ہزار چالیس میں انڈیا اپنے ایسٹرونوٹس اپنے انڈین سینٹس جو ہیں سپیس میں بھیجنے کو تیار ہے تو یار یکیر مانے یہ انڈیا ایک ایسا ملک ابر کا سامنے آ رہا ہے جو بہت تیزی کے ساتھ ترقی کر رہا ہے ایسا نہیں ہے کہ یہ ترقی آ رات و رات شروع ہی ہے انڈیا نے شروع سے ہی آزادی سے ہی آ اپنا ایک ویجن بنا لیا تھا کہ ایک بہترین قوم بن کر دنیا کے سامنے آنا ہے اور نائٹی کا جو دور ہے نائٹی کا ٹھیک ہے اس میں انڈیا نے ایسے سٹیپس لیے جس پہ وقت آف وقت اور ہم ڈیاکٹ بھی کرتے رہتے ہیں آپ ہماری ریاکشن ویڈیو ضرور دیکھا کریں آ جس میں ہم یہی بات ایکسپلور کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ انڈیا ترقی کر کیسے رہا ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ سمجھتے ہیں ہم صحیح فیکٹس آپ کے سامنے رکھتے ہیں تو ویڈیو کو ایک لائک کریں اور جو ہمارے چینل کو دیکھتے ہیں ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا یا نیو کمرز ہیں آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں امید کرتے ہیں آج کا ہمارا ریاکٹ آپ کو بہت پسند آیا ہوگا اگر کوئی اختلاف رہے رکھتے ہیں تو کومنٹ سیکشن میں ہمیں کومنٹس کر کے ضرور بتایا کریں ہمیں سپورٹ کرنے کے لئے ہماری ویڈیو کو لائک کریں چینل کو زیادہ سے زیادہ سسکرائب کریں ملتے ہیں نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے گود بائی